بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمام ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان کی سہولت کے لیے پاسپورٹ کے بطلقہ تین سہولیات کا بہترین اعلان کیا ہے تین سہولیات کون کون سی ہیں کون کون سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تین سہولیات میں سے سب سے جو پہلی سہولت ہے وہ ہے تجدید کی آن لائن پاسپورٹ تجدید اس سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو اس کی سہولت دی گئی تھی کوئی بندہ بیرون ملک ہے تو وہ اپنا پاسپورٹ آن لائن تجدید کروا سکتا تھا لیکن ابھی تمام افراد جو پاکستان میں بھی موجود ہیں ان کو پاسپورٹ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ اب اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن اپنا پاسپورٹ تجدید کر سکیں گے جو دوسری بہترین سہولت دی گئی ہے وہ ہے ای پاسپورٹ کی تو ای پاسپورٹ کا افتتاہ سابقہ حکومت بھی ایک بار کر چکی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی ایک بار پھر اسی پاسپورٹ کا افتتاہ کر دیا ہے بارال یہ حکومتوں کے سسٹم ہے جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں تین تین حکومتیں چینج ہوتی ہیں تین تین بار اپنے نام کی تختیاں لگوائی جاتی ہیں تو یہاں پر ایک اور تختی کا اضافہ یہاں پہ کر دیا گیا ہے ای پاسپورٹ کے حوالے سے ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ ای پاسپورٹ صرف اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے ابھی تک اس کی سہولت دی گئی ہے باقی جو پاکستانی ہے ان کو فی الحال اس کی سہولت نہیں دی گئی تیسری سہولت ہے وہ سب سے زیادہ زبردست سہولت ہے جو اہم سہولت ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے اس حکومت کا کہ تحصیلوں کے اندر ابھی نادرہ آفیسز کے اندر ہی پاسپورٹ آفیس کے وہاں پر کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے پہلے آپ اپنے زلہ میں جاتے تھے یا ڈیویجن میں جاتے تھے اپنا پاسپورٹ بنانے کے لیے تو ابھی آپ کو وہاں نہیں جانا پڑے گا آپ کے قریبی نادرہ آفیس میں آپ کو یہ والی سہولت مل جائے گی فی الحال تیس نادرہ آفیسز ہیں جن کو چوز کیا گیا ہے اور ان میں پاسپورٹ آفیس کے کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے آپ وہاں جا کے اپنا جو پاسپورٹ ہے بنا پائیں گے یا تجدید کروا پائیں گے ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو میں نے رینیو کے بات کی ہے پاسپورٹ کی آن لائن کی بات کی ہے تو آن لائن صرف تجدید ہوگا نیا پاسپورٹ نہیں بنے گا اگر آپ کو نیا پاسپورٹ بنانا ہے تو پھر آپ کو نادرہ آفیسز میں جانا پڑے گا تیس وہ آفیسز کون سے ہیں کون سے شہروں کو یہ سہولیات دی جا رہی ہیں وہ لسٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں ریجن وائز یہاں پہ بتایا گیا ہے لاہور میں کتنی ہیں کراچی میں کتنی ہیں ملتان سرگودہ کے پی کے اور اسلام آباد میں تو یہاں پر آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر لاہور ریجن میں ٹوٹل بارہ آفیسز کا قیام یہاں پہ کیا جائے گا پرانے جو نادر آفیسز آلڑی ہیں ان کے اندر جا کے ایک کاؤنٹر پاسپورٹ کا بنایا جائے گا جہاں پر آپ پاسپورٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہے ڈسکا میں اس کے بعد ہے پسرور اس کے بعد ہے شرکپور اس کے بعد سمڑیال ہے کاموکی ہے پتوکی ہے نوشیرہ ورکہ ہے دیپالپور ہے سانگلہ ہل ہے اس کے بعد ہے سفدراباد اس کے بعد ہے چونیا فیروز والا اور اس کے بعد نیکس ریجن جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کراچی کا تو کراچی میں سب سے پہلے ملیر میں ہے اس کے بعد عمر کوٹ ہے اس کے بعد ہے بورے والا ہے اور خانپور اس کے بعد ہے خانگرڈ جامپور اور اس کے بعد ہے کبیر والا میلسی سرگودہ میں تین آفیسز کا قیام کیا جا رہا ہے سب سے پہلے پانسرہ اور اس کے بعد ہے تاندلے والا اور اس کے بعد ہے سمندری اور اس کے بعد آ جاتا ہے کی پی کے تو کی پی کے میں سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے خوازہ خیلہ کا اور اس کے بعد ہے شیرگارڈ اس کے بعد چکدرہ ہے اس کے بعد شرنگل اور اس کے بعد ہے لوئر کوہستان اور بات کی جائے اسلام آباد کی اسلام آباد میں پہلا جو آفس ہے وہ ہے ملک وال میں اور اس کے بعد ہے پنڈی گھیب جو پرانے پاسپورٹ آفسز ہیں وہ اپنے روٹین کے مطابق ہی کام کرتے رہیں گے لیکن ان تحصیلوں میں نادرہ آفس کے اندر ایک نئے کاؤنٹر کیا جائے گا جہاں پر پاسپورٹ کے مسائل حل کیے جائیں گے امید ہے آپ لوگوں کے انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور یہ سہولیات یقیناً اس حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے اس کو ضرور سرانا چاہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ